آمد آمد ہے اور ان دنوں اہلِ بیتِ اطحار کی یادیں خوب تازہ ہوتی ہیں واقعہِ حائلہ کربلا کا خونی منظر بھی نگاہوں میں پھرتا ہے انہی ایام کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں امامِ حسین کی کرامات ارز کرنے کی کوشش کروں گا راکیبِ دوشِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہِ مرتضی دل مند فاطمہ سلطانِ کربلا سیدو شہادہ امامِ علی مقام امامِ عرش مقام امامِ حمام امامِ تشنہ قام حضرتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سرابا کرامت ہے حتیٰ کہ آپ کی بلادتِ باسعادت بھی با کرامت ہے چنانچہ حضرتِ سیدی عارف بللہ نور الدین عبد الرغمان جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی بلادتِ باسعادت چار شابان المعظم سینے چار ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں منگل کے روز ہوئی منقول ہے کہ امامِ پاک رضی اللہ تعالی عنہم کی مدتِ حمل چھے ماہ ہے حضرتِ سیدنا یحیاء علی نبینا وعلی صلات و السلام اور امامِ اہلی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جسی مدتِ حمل چھے ماہ ہوئی ہو و اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عزب جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم مرحبا سرورِ عالم کے پسر آئے ہیں مرحبا سرورِ عالم کے پسر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے لختِ جگر آئے ہیں سیدہ فاطمہ کے لختِ جگر آئے ہیں واہ قسمت کے چراغِ حرمِ نائے ہیں اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں اے مسلمانوں اے مسلمانوں اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں صلو علی العبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرتِ سیدنا علم جامی قدسہ سروہ السامی مزید فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی علم کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی علم کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخصار سے انوار نکلتے ہیں اور قرب و جوار زیابار یعنی اطراف میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی بارگاہ رسالت میں کیا خوب عرض کر رہے ہیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سب گھرانا نور کا سب گھرانا نور کا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے نہ تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع علی رحمت اللہ البدیع سے ملکات ہوئے انہوں نے عرض کی یا امام میرے کونے میں پانی بہت ہی کم ہے برائے کرم دعا برکت سے نواز دیجئے یہ کربلہ جاتے ہوئے کا واقعہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس قوے کا پانی طلب فرمایا جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس میں سے پانی اپنا مبارک مبارک